ایک آنز اور سب لوگ جانتے تھے کہ ویلیم اپنے تیز کلہاری سے صرف ایک ہی جھٹکے میں بہت طاقتور درختوں کو گرا بھی سکتا ہے اور اپنی اسی کائننس کی وجہ سے ویلیم ہمیشہ علیزہ کو سمجھاتا تھا کہ دوسروں کی مدد کرنا اور دوسروں کے کام آنا ہی سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے اور اسی طرح خزان کی ایک خوبصورت صبحوں میں جب درختوں نے اپنے پتوں کا کلر چینج کیا اور درختوں کے تمام پتے گولڈن اور ریڈ کلر کے رنگوں میں رنگ گئے ویلیم نے اپنی کلہاری اٹھائی اور جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلا گیا کیونکہ ویلیم جانتا تھا کہ سردیوں کا موسم آنے والا ہے اور سردیوں کے موسم سے پہلے ویلیم کو بہت ساری لکڑیاں اکٹھا کرنی تھی ویلیم نے ویلیم کو گوڈ بائی کہا اور اس کو احتیاط کرنے کو کہا کہ رات ہونے سے پہلے تم گھر جلدی واپس آ جانا ویلیم کی کارڈج سے تھوڑے ہی دور وہاں پر ایک بہت گھنہ اور پرانا جنگل تھا اور جیسے ہی ویلیم اس گھنے جنگل میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت اور بہت پیارا اوک ٹری ہے اور اس اوک ٹری کی برانچز بہت زیادہ خوبصورت سپارکلنگ ایکونز سے بھرے ہوئی تھی اور یہ ایکونز ایسے چمک رہے تھے جیسے اس ٹری پر کسی نے ڈائیمرز اور کرسٹل لگا دیئے ہو اور پھر ویلیم نے جلدی سے ان تمام برانچز کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور ان پر لگے ہوئے وہ تمام ایکونز بھی جمع کر لیے ویلیم بہت زیادہ خوش تھا اور اس نے بہت احتیاط سے وہ تمام برانچز ان گورڈن ایکونز کے ساتھ جمع کی اور اپنے تھیلے میں ڈال دیں ویلیم کو پورا یقین تھا کہ وہ علیزہ کو ایک بہت شاندار تحفہ دینے جا رہا ہے لیکن ویلیم ایک بات سے بلکل ہی بے خبر تھا اور وہ یہ کہ یہ جو ایکونز اور گورڈن برانچز تھی وہ بہت زیادہ پاورفول تھیں اور ان کے پاس ایسے میجکز تھے جو کسی کی بھی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں لیکن یہ ایکونز اور میجکر برانچز صرف اسی کی خواہشات کو پورا کرتی تھی جو بہت زیادہ کائنٹ ہو ایماندار ہو اور بہت شکر گزار ہو ان ایکونز اور گورڈن برانچز کے میجکز سے بلکل بے خبر ویلیم یہ تمام چیزیں لے کر اپنے گھر واپس لوٹا اور واپس آتے ہی اس نے علیزہ کو یہ گلٹری ایکونز اور برانچز پیش کی اور پھر علیزہ نے ویلیم کی طرف اور پھر ان چمکتی ہوئی برانچز اور ایکونز کے طرف بہت وار سے دیکھا اور ہینان ہو کر ویلیم سے پوچھا تم یہ سب میری لیے لائے ہو ویلیم نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہت خوبصورت گفت ہے ابھی ویلیم اور علیزہ آپس میں بات ہی کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک ایکونز میں سے آواز آئی کہ مانگو تم کیا مانگنا چاہتے ہو میں تمہاری ساری خواہشات پورا کروں گا اور وہ ایکونز اور بھی زیادہ گلٹری اور سپارٹلنگ ہو گئے وڈکٹر اور اس کی وائف یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوئیں کہ ان کے ہاتھ ایک میجیکل خزانہ لگا ہے لیکن وڈکٹر اس ساری چیزوں کا بہت زیادہ شکریہ دا کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ ان کی مدد سے اپنے ٹاؤن کے لوگوں کو خوشحال کر سکے گا جبکہ وڈکٹر کی وائف انیزہ اس کے بلکل برعک سوچ رہی تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب میرے پاس بہت سارے شاندار چیزیں ہوں گی ایک بڑی حویلی ہوگی اور میں وہاں پر بہت مزے سے اور آرامدہ زندگی گزار سکوں گی علیزہ ان سب چیزوں کے لیے بلکل بھی تھینک فول نہیں تھی بلکہ وہ اور زیادہ پراؤڈ اور اور زیادہ ایروگنٹ ہو گئی تھی اور اس رات جب وہ دونوں سوئی ہوئے تھے تو ان برانچیز اور ایکونز نے اپنا میجک دکھانا شروع کر دیا بلیم اور علیزہ کا چھوٹا سا اور بہت پرانا کارٹیج بہت خوبصورت اور شاندار حویلی میں تبدیل ہو گیا ان دونوں کی پھٹے ہوئے اور پرانے کپڑے بہت خوبصورت اور شہانہ لباس میں تبدیل ہو گئے لیکن جیسے جیسے ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا علیزہ بہت زیادہ گریڈی اور سلفش ہوتی جا رہی تھی اور اس نے ان برانچیز اور ایکونز سے اور زیادہ دولت اکٹھا کرنے کی خواہی شروع کر دی اور پھر جیسے ہی موسم بدلا اور خزان سے موسم سردی کی طرف چلنا شروع ہوا ایک خوفناک توفان آیا اور اس نے علیزہ اور ویلیم کے اس گاؤں کو بلکل تباہ کر کے رکھ دیا اور اس ٹاؤن کے تمام گھر بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے اور بہت سارے لوگ بے گھر بھی ہو گئے تھے اور کسی کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا ویلیم یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ اداس ہوا لیکن دوسرے ہی لمحے ویلیم کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہت تھی ویلیم کو خیال آیا کہ وہ اپنے اس میجک سے ان ایک آنز اور میجکل برانچز کی مدد سے اپنے ٹاؤن کو واپس سے خوشحال بنا سکتا ہے اور اس کے بعد جلدی سے ویلیم نے اپنے نیبرز اور اپنے ٹاؤن کے لوگوں کی ہیلپ کرنا سٹارٹ کی ویلیم نے اس میجک کی مدد سے تمام بے گھر لوگوں کے لیے بہت خوبصورت اور آرامدے کارٹیجز بنائے اور ٹاؤن کے تمام لوگوں کو ڈیفرنٹ اور ڈیلیشیس کھانے بھی کھلائے لیکن ویلیم کے اس تمام کاموں سے اس کی وائف علیزہ بلکل بھی ہیپی نہیں تھی وہ کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے اپنی حویلی سے باہر نہ نکل اور نہ ہی اس کو کسی کا احساس ہوا لیکن علیزہ ویلیم کی یہ بات بھول چکی تھی کہ یہ برانچز اور میجکل ایکانس صرف اسی کی وشز پوری کریں گے جو دوسروں کے لیے ہیلپ ہوئی ہوگا ایماندار ہوگا اور آنسٹ ہوگا تو بس پھیکیا تھا ان میجکل برانچز اور ایکانس کا تمام میجک علیزہ کی یہ سلفشنیس اور اس کی ایروگنس دیکھ کر واپس ختم ہونے لگا اور علیزہ کی وہ خوبصورت اور شاندار حویلی واپس سے پرانے ٹوٹے پوٹے پارٹیج میں تبدیل ہو گئی تھی علیزہ کا خوبصورت اور شہانہ لباس واپس پھٹے پرانے کپڑوں میں چینج ہو گیا اور اب علیزہ کے پاس صرف اس کی سلفشنیس اور اس کی ایروگنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں وجہ تھا اور پھر جیسے ہی ویلیم اپنے ٹاؤن کے لوگوں کی ہیلپ کر کے واپس اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ علیزہ واپس سے اس ٹوٹے پوٹے کارٹیج میں بیٹھی ہے اور وہاں بیٹھ کر علیزہ صرف اپنی ایروگنس اور اپنی سلفشنیس پر رو رہی ہے لیکن ویلیم ابھی بھی بہت زیادہ سیٹسفائیڈ تھا اور وہ بہت ہیپی تھا کہ اس نے اپنے ان تمام میجکس کو اپنے ٹاؤن کے لوگوں کی ہیلپ کے لیے اور ان کو خوشحال بنانے کے لیے استعمال کیا اور پھر اسی طرح ویلیم نے علیزہ کو سمجھایا کہ دیکھو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ دوسروں کی ہیلپ پڑھنا ہی اصلی خزانہ ہوتا ہے اگر آج تم دوسروں کی ہیلپ کرتی میرے ساتھ مل کر ان لوگوں کو خوشحال بناتی تو ہم کبھی بھی اس حالت میں واپس نہ آتے ان سب چیزوں کے بعد علیزہ نے ویلیم سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی سیلفشنیس اور ایرگنس سے کام نہیں لے گی بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ مل کر دوسروں کی ہیلپ کرے گی اور لوگوں کو خوشحال بنائیں گی اور علیزہ اور ویلیم کی یہ تمام باتیں سن کر میجکل ایکونز کے میجک واپس سے ان کے پاس لوٹ آئے اور علیزہ نے ان گولڈن برانچیز اور میجکل ایکونز سے مافی بھی مانگی اور اب ان دونوں نے دوبارہ سے ان میجکل ایکونز اور گلڈری برانچیز کے ساتھ اپنی ایک نیو لائف کو سٹارٹ کیا اور ان برانچیز اور ایکونز نے واپس سے ان کو وہ شاندار حویلی دی اور خوبصورت کپڑے دیے کھانے پینی کیلئے بہت مزیدار اور ڈیفرنٹ کسن کی چیزیں بھی دی اور پھر ایک دن وہ میجکل ایکونز وہاں سے غائب ہو گئے اور اپنا تمام طرح میجک بلیم اور علیزہ کے پاس ہی چھوڑ گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دونوں بہت زیادہ ایماندار ہیں اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں گے اور اس دن کے بعد سے علیزہ اور ویلیم اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں دوسروں کی ہیلپ کر کے بغیر کسی لالج کے خوش رہنے لگے